کتاب السیر بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے بابو قطعی طریق پڑا تھا یعنی ڈاکے سے متعلقہ احکام ذکر کیے تھے صاحب ہدایہ نے اور میں نے بتلایا تھا کہ قطع طریق کو سرقہ کبرا کہتے ہیں عام چوری جو ہے اس کو سرقہ سغرا کہتے ہیں اور قطع طریق کو سرقہ کبرا کہتے ہیں اور اس کو سرقہ کبرا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ضرر عام ہے اس کا نقصان عام لوگوں کو پہنچتا ہے جبکہ وہ سرقہ سغرا کے اندر تو جس شخص کا مال چوری ہوا ہے صرف اسی کا نقصان ہے لیکن اس کے اندر جب راستے پر ڈاکہ ڈالا جائے گا تو لوگ اس راستے پر سفر کرنے سے خوف کھائیں گے اور جس کی وجہ سے تجارت وغیرہ پر اثر پڑے گا اور اس کا نقصان تمام لوگوں کو پہنچے گا تو اس قطع طریق کو سرقہ کبرا کہتے ہیں اور اس وجہ سے بھی اسے سرقہ کبرا کہتے ہیں کہ اس کے اندر سزا بڑی سخت ہے سرقہ سغرا کے اندر تو صرف ہاتھ کٹا جاتا ہے جبکہ اس کے اندر ہاتھ بھی کٹا جاتا ہے اور پاؤں بھی کٹا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں قتل کیا جاتا ہے یہ اصولی دی جاتی ہے بھئی قطع طریق کی وجہ سے ڈاکوں پر حد جاری کی جائے گی اور اس حد کے لیے کئی شرائط علماء نے ذکر فرمائی ہیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قطع طریق کے اندر حد جاری کرنے کے لیے چھ شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ڈاکوں کو قوت حاصل ہو وہ طاقتور ہو کہ قطع طریق کر سکیں کوئی عام لوگ ان کا مقابلہ نہ کر سکیں اور قطع طریق کی حد جاری کرنے کے لیے دوسری شرط یہ تھی کہ وہ قطع طریق شہر سے باہر ہونا چاہیے اور دور ہونا چاہیے اور تیسری شرط یہ تھی کہ وہ قطع طریق دارو الاسلام میں ہونا چاہیے اور چوتھی شرط یہ تھی کہ وہ مال جو ڈاکوں نے لوٹا ہے وہ اتنی مقدار ہو اس کی کہ اس کو جب تقسیم کیا جائے تمام ڈاکوں پر تو ہر ڈاکوں کے حصے میں نساب کے بقدر مال ضرور آئے یعنی کم از کم دس درہم ہر ڈاکوں کے حصے میں ضرور آئیں پھر ہی ان پر حد جاری کی جائے گی بھئی اور پانچویں شرط یہ تھی کہ وہ جو ڈاکوں ہیں ان میں کوئی بچہ یا مجنون یا وہ لوگ جن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے ان کا کوئی قریبی محرم رشتہ دار نہ ہو اگر ڈاکوں کے اندر کوئی بچہ ہوا یا مجنون ہوا یا جن لوگوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے ان کا کوئی قریبی محرم رشتہ دار ہوا تو پھر حد جاری نہیں کی جا سکتی بھئی اور چھٹی شرط یہ تھی کہ ان ڈاکوں پر حد اس وقت جاری کی جائے گی جب یہ توبہ سے پہلے پکڑے جائیں اگر توبہ کے بعد یہ پکڑے گئے ہیں تو پھر حد ان سے ساقت ہو جائے گی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یہاں چار صورتیں بنتی ہیں ڈاکوں نے ڈاکہ ڈالا لیکن مال لوٹنے یا قتل کرنے سے پہلے ہی وہ پکڑے گئے دوسری صورت ہے کہ انہوں نے صرف مال لوٹا ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے صرف قتل کیا ہو اور چوتھی صورت یہ ہے کہ انہوں نے مال بھی لوٹا ہے اور قتل بھی کیا ہے اور قرآن کے اندر بھی ان کی چار سازائیں ذکر ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما جزاؤلذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کی جزا یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے او یسلبو یا ان کو سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ اور پاں مخالف جانب سے کٹوا دیے جائیں یا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے یعنی قید میں ڈال دیا جائے تو چار سزائیں ذکر ہیں ڈاکوں کی قرآن کے اندر اور ایمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اختیار ہے امام کو کہ ان سزاؤں میں سے جو سزا بھی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے کیونکہ ان کے درمیان او آیا ہے اور او جو ہے وہ تخییر کے لیے آتا ہے جبکہ فقہائے احنا فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں پر یہ او تخییر کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ تقسیم کے لیے آیا ہے کہ ڈاکوں کے احوال مختلف ہیں ان کے جرم کی نوعیت مختلف ہے تو اس اعتبار سے سزا بھی مختلف ہوگی لہذا اگر صرف ڈاکوں نے قافلے والوں کو ڈرایا دھمکایا ہے اور مال لوٹنے یا قتل کرنے سے پہلے ہی وہ پکڑے گئے ہیں تو اس صورت میں صرف ان کو جیل میں ڈالا جائے گا اور کچھ سزا بھی حاکم دے دے ان کو کوڑے وغیرہ لگائے اور اگر ڈاکوں نے مال لوٹا ہے تو پھر اس صورت میں ان کے ہاتھ اور پاہ مخالف سیمت سے کٹھوا دیے جائیں گے اور اگر ڈاکوں نے صرف قتل کیا ہے تو ان ڈاکوں کو بھی بطور حد کے قتل کر دیا جائے گا اور یہ قتل کرنا حد کے طور پر ہے لہذا مقتول کے اولیاء بھی معاف نہیں کر سکتے اور اگر ڈاکوں نے مال بھی لوٹا ہے اور قتل بھی کیا ہے تو عند الاحناف امام کو اختیار ہے چار سزاؤں کا وہ چاہے تو ان کو صرف قتل کروا دے یا صرف ان کو سولی دے دے یا ان کے ساتھ ہاتھ پاؤں کٹھوانے کو بھی جمع کر دے کہ ہاتھ اور پاؤں بھی کٹے اور قتل بھی کر دے یا ہاتھ اور پاؤں بھی کٹے اور سولی بھی دے دے تو امام کو اختیار ہے تو ہمارے نزدیک یہ جو قرآن کے اندر چار سزائیں ذکر ہیں یہ اختیار دینے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ تقسیم کے لیے ہیں کہ جرم کی نوعیت جس قسم کی ہوگی اسی کے مطابق سزا دی جائے گی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ امام محمد رحم اللہ اختلاف کرتے ہیں چوتھی صورت کے اندر کہ جس کے اندر امام کو اختیار ہے کہ وہ ہاتھ اور پاؤں بھی کٹوا سکتا ہے اور اس کے ساتھ پھر قتل کروا دے یا سولی دے دے تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی جرم کیا ہے لہذا ایک ہی حد نافیز کی جائے گی ہاتھ اور پاؤں کا کٹنا الگ حد ہے اور قتل کرنا یا سولی دینا الگ حد ہے لہذا جرم جب ایک ہے تو ایک حد ان پر نافیز کی جائے گی اور نیز اس لیے کیونکہ حدود کے مسئلے کے اندر جب دو ایسی حدیں جمع ہو جائیں کہ ایک کے اندر عزو یعنی ہاتھ کٹنا ہے اور دوسرے کے اندر جان جائے گی یعنی رجم کیا جائے گا تو اگر اس طرح کی دو حدیں جمع ہو جائیں تو صرف وہ جان لینے پر ہی اختفا کر لیا جائے گا اور عزو کو نہیں کٹا جائے گا جیسے ایک شخص نے چوری بھی کی ہے اور اس نے زنا بھی کیا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو اب چوری کے حد کے طور پر اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اور زنا کے حد کے طور پر اسے رجم کیا جائے گا تو یہاں پر صرف رجم کرنے پر ہی اختفا کیا جائے گا اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ عزو کا طلف کرنا وہ جان کے طلف کرنے کے اندر ہی داخل ہو گیا بھئی جبکہ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ اور پاؤں کاٹنا اور پھر سولی دینا یا قتل کرنا یہ دو الگ الگ سزائیں نہیں ہیں یہ ایک ہی سزا ہے اور یہ سزا اس لئے سخت ہو گئی کیونکہ اس کا جرم بہت سخت ہے اس نے انتہاد عجی تک امن کو ختم کیا ہے کہ اس نے مال بھی لوٹا ہے اور قتل بھی کیا ہے تو لہذا اس لئے اس کو یہ سزا دی جائے گی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ قدوری کے اندر تو صاحبِ قدوری نے اختیار ذکر کیا ہے کہ امام ان کو قتل کروا سکتا ہے یا سولی دے سکتا ہے معلوم ہوا سولی دینا ضروری نہیں لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ امام سولی ضرور دے گا امام سولی کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ منصو صالح ہے نس کے اندر اس کا ذکر آیا ہے تاکہ خوب شہرت ہو جائے اور لوگوں کو خوب عبرت حاصل ہو جائے بھئی اور پھر سولی کا طریقہ بھی بتلایا تھا میں نے بتلایا سولی کس طرح دی جائے گی اس میں علماء دونوں طرف گئے ہیں صاحبِ قدوری اور امام کرخی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اس ڈاکو کو زندہ سولی دی جائے گی ایک سیدھی لکڑی زمین میں گاڑ دیں گے اور اوپر ایک لکڑی اس کے لگائیں گے اور اس کے ساتھ ڈاکو کے ہاتھ باندیں گے اور پھر کچھ نیچے ایک اور لکڑی باندیں گے اس پر ڈاکو کے پاؤں باندیں گے تو لہذا اس ڈاکو کو زندہ ہی اس لکڑی پر باند دیا جائے گا اور پھر نیزے کے ذریعے اس کے سینے اور پیٹ کو پھاڑ دیا جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا جبکہ امامِ تحاوی رحمہ اللہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ پہلے قتل کیا جائے گا پھر سولی دی جائے گی قتل کیا جائے گا اور پھر سولی دی جائے گی ورنہ تو یہ مسلح بن جائے گا میں نے بتلایا تھا مسلح اسے کہتے ہیں کہ مرنے والے کے کان کاٹ دی جائیں ناک کاٹ دی جائیں ہونٹ کاٹ دی جائیں آنکھیں پھوڑ دی جائیں تو یہ ہے مسلح بھئی کہ شکل بھی گاڑ دی تو امامِ تحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو زندہ سولی دی جائے گی اور اس کے پیٹ میں نیزے مارے جائیں گی یہ تو مسلح ہے اور مسلح سے تو منع کیا گیا ہے تو علماء اور فقہہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں کہ یہ مسلح نہیں ہے عرب کے ہاں نیزے کے ذریعے بھی قتل کا طریقہ تھا اور اس کو وہ مسلح نہیں کہتے تھے اور اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ مسلح ہے تو وہ فقہہ فرماتے ہیں کہ اور مسلحوں سے تو منع کیا گیا ہے لیکن اس مسلح کا استثناء موجود ہے لہذا اس کو اسی طرح قتل کیا جا سکتا ہے اور پھر بتلایا تھا کہ اس کو قتل کرنے کے بعد یا سولی دینے کے بعد تین دن تک اسی طرح اس کو لٹکا رہنے دیں گے تاکہ لوگوں کو خوب عبرت ہو جائے اور تین دن کے بعد اس کو ہٹا دیں گے ورنہ اس کے بدن سے بدبو شروع ہو جائے گی اور جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی جبکہ امام ابو یوسف راولہ فرماتے ہیں نہیں اس کو اسی طرح اس لکڑی پر اس کو لٹکا رہنے دیں گے یہاں تک کہ اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے بھی بتلایا تھا کہ ڈاکو کو جب قصاص میں قتل کیا جائے گا تو پھر اس پر جو مال اس نے لوٹا ہے اس کا زمان نہیں آئے گا اس لیے کیونکہ چوری کے مسئلے میں ہم آپ کو بتلا چکے ہیں کہ قطع اور زمان اکٹھے نہیں ہو سکتے قطع ہے تو زمان نہیں اور زمان ہے تو قطع نہیں تو یہاں جب قتل کر دیا گیا تو زمان نہیں آ سکتا بھئی اور یہ بھی بتلایا تھا اگر ڈاکو میں سے صرف ایک آدمی قتل کر دے پھر بھی ساروں کو حد کے اندر قتل کیا جائے گا بھئی اور یہ قتل چاہے وہ لاتھی کے ذریعے کریں یا تلوار کے ذریعے کریں یا پتھر کے ذریعے کریں جس طریقے سے بھی یہ قتل کریں ان سب کو قتل کیا جائے گا حالانکہ عام احوال میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی کسی کو اسلحے کے ذریعے قتل کرے پھر اسے قصاص میں قتل کرتے ہیں کسی اور طریقے سے قتل کرے تو پھر اسے قتل نہیں کیا جاتا لیکن یہاں پر ان کو قتل کیا جائے گا ہر حال میں بھئی اور اگر ڈاکو نے قتل بھی نہیں کیا اور مال بھی نہیں لوٹا اور صرف زخمی کیا ہے تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں حد نہیں آئے گی البتہ اس سے زخم کا قصاص لیا جائے گا اگر قصاص ممکن ہے بات سمجھ میں آگئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض زخموں کے اندر قصاص آتا ہے لیکن قصاص وہیں آئے گا جہاں برابری ہو سکے مثلا ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ کلائی کے جوڑ سے کٹا ہے اور یہاں پر تو برابری ہو سکتی ہے کہ مجرم کا ہاتھ بھی کلائی کے جوڑ سے کٹ دیا جائے لیکن اگر مجرم نے دوسرے شخص کا ہاتھ کلائی کے درمیان سے کٹا ہے تو کلائی کے درمیان تو ہڈی ہے اور ہڈی تو سخت چیز ہے اور اس کے توڑنے پر تو برابری نہیں ہو سکتی تو مجرم کا ہاتھ بھی بیعین ہی اسی طرح توڑ دیا جائے اور کٹ دیا جائے نے کاٹا تھا یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ہڈی سخت چیز ہے بیعین ہی اسی طرح توڑنا ممکن نہیں ہے لہذا اس صورت میں پھر زمان آئے گا قصاص نہیں آسکتا تو یہاں پر بھی جب ڈاکو نے مال بھی نہیں لوٹا قتل بھی نہیں کیا البتہ زخمی کیا ہے تو پھر اگر ان زخموں کا قصاص ہو سکتا ہے تو قصاص لے لیا جائے گا وہ اور اگر ان زخموں کا زمان آسکتا ہے تو زمان لے لیا جائے گا اور یہ جو قصاص لینا اور زمان زمان لینا ہے یہ جن کو زخمی کیا گیا ہے ان کے سپرد ہے وہ قصاص یا زمان لینا چاہیں تو قصاص یا زمان لے لیں اور وہ معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں بھئی اور اگر ڈاکو نے مال بھی لوٹا ہے اور زخمی بھی کیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس نے مال لوٹا ہے تو اس کے ہاتھ اور پام مخالف سمت سے کٹوا دیے جائیں گے اور زخموں کا زمان یہ قصاص نہیں لیا جائے گا اس لیے کیونکہ نفس سے کم جو ہے یعنی آزا وغیرہ ان کے ساتھ مال والا برتاو کیا جاتا ہے تو جب ڈاکو پر حد واجب ہو گئی تو اب اس سے زمان نہیں لیا جا سکتا اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایے نے وہ صورتیں ذکر فرمائیں جن کے اندر حد ڈاکو سے ساقت ہو جاتی ہے اور وہ چار صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ وہ ڈاکو توبہ کر لے پکڑے جانے سے پہلے ہی اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان ڈاکو کے درمیان کوئی بچہ ہو یا مجنون ہو یا جن پر ڈاکا ڈالا گیا ہے ان کا کوئی قریبی محرم اشتہ دار ہو یا اسی طرح اگر وہ جو ڈاکو ہیں وہ قافلے کے اندر ہی شامل تھے پہلے سے تو یہاں پر خیرز کے اندر خلل آ گیا حفاظت کے اندر خلل آ گیا لہذا ان ڈاکو پر بھی حد جاری نہیں کی جا سکتی اور اسی طرح یہ بھی بتلایا کہ اگر ڈاکو نے شہر کے اندر ڈاکا ڈالا ہے یا شہر کے قریب ڈاکا ڈالا ہے تو پھر اس صورت میں یہ قطع طریق نہیں ہے اس صورت میں حد واجب نہیں ہوگی لیکن میں نے بتلایا کہ فتوہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول پر ہے امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں شہر کے اندر بھی کوئی ڈاکا ڈالے یا شہر کے قریب بھی ڈاکا ڈالے تو یہ بھی قطع طریق ہے اس پر بھی ڈاکے کی حد جاری کی جائے گی اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول پر ہی فتوہ ہے بھئی اور پھر صاحب ہدایے نے یہ بھی بتلایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو گلہ دبا کر قتل کر دے تو اس صورت کے اندر قصاص نہیں آئے گا بلکہ دیعت آئے گی اور اگر ایک ہی شخص نے ایک سے زیادہ مرتبہ گلہ دبا کر لوگوں کو قتل کیا ہے تو گلہ دبانے میں ویسے تو قصاص نہیں آتا لیکن اس طرح اگر وہ ایک سے زیادہ مرتبہ لوگوں کو قتل کرے تو پھر اس کو بھی قتل کیا جائے گا معلوم ہو یہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے بھئی اور پھر میں نے ایک اعتراض اور اس کا جواب بھی ذکر کیا تھا ہدایہ کی عبارت پر دراصل یہاں اعتراض ہوتا ہے جہاں انہوں نے توبہ کو ذکر کیا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ توبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جائے گی اس لیے کیونکہ نس کے اندر اس کا استثناء ہے توبہ کرنے والے کا استثناء ہے نس کے اندر قرآن کے اندر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مگر وہ داکو جو توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قادر ہو یعنی ان کو قابو میں لے آؤ تو تمہارے قابو میں آنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں تو فعلموا ان اللہ غفور الرحیم تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے بہت رحم کرنے والا ہے معلوم ہے توبہ کرنے کے بعد ان پر داکے کی خد جاری نہیں کی جائے گی تو ایک تو یہ دلیل ذکر کی صاحبِ ہدایہ نے کہ توبہ کرنے والے پر حد جاری نہیں کی جائے گی اور پھر آگے عقلی دلیل بھی ذکر فرمائی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ توبہ کا دار و مدار مال کے واپس لوٹانے پر ہے اور جب یہ مال واپس لوٹا رہے ہیں تو پھر مال کے ساتھ تو حد جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ جب مال لوٹا دیں گے واپس تو خصومت ختم ہو گئی اور جب خصومت ختم ہو گئی تو اب حد جاری نہیں کی جا سکتی کیونکہ داکے اور چوری میں حد جاری کرنے کے لیے خصومت ضروری ہے بھئی یہاں پر صاحبِ ہدایہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ توبہ جو ہے مال کے واپس کرنے پر موقوف ہے یا موقوف نہیں ہے مال کا واپس کرنا یعنی ڈاکوں نے جو مال لوٹا ہے وہ ان اصل مالکوں کو واپس کر دیں پھر ہی توبہ ہوگی تو اے صاحبِ ہدایہ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ توبہ جو ہے مال کے واپس کرنے پر موقوف ہے یا نہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مال کے واپس کرنے پر موقوف نہیں ہے تو پھر آپ کی علت ذکر کرنا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ توبہ مال کے واپس کرنے پر موقوف ہے تو پھر تو آپ کی یہ دلیل دینا ہی صحیح نہیں ہے اگر مال کے بغیر ہی توبہ ہو جاتی ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ توبہ موقوف ہے مال کے واپس کرنے پر یہ علت ہی صحیح نہیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ توبہ مال کے واپس کرنے پر ہی موقوف ہے تو پھر تو اسی کا ذکر تو پیچھے جو توبہ ذکر ہوئی مال ہوا اس سے بھی یہی توبہ مراد ہے کہ جس میں وہ مال واپس کر دیں جب پیچھے بھی یہی توبہ ذکر ہے تو اس کو ایک الگ دلیل کے طور پر ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے یہ تو کوئی الگ دلیل بنتی ہی نہیں پیچھے نقلی دلیل میں آ گیا تھا کہ وہ توبہ کر لیں اور توبہ سے کونسی توبہ مراد ہے جس میں وہ مال واپس کریں تو لہذا ایک الگ دلیل اس کو بنانا یہ تو درست ہی نہیں ہے تو پھر میں نے بتلایا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ دراصل اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں صاحبِ ہدایہ کے فصیح و بلی غیبارات چل رہی ہیں صاحبِ ہدایہ نے دونوں کے قوال کو جمع کر دیا بعض علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کا دارومدار مال واپس کرنے پر ہے بعض کہتے ہیں توبہ کا دارومدار مال واپس کرنے پر نہیں توبہ ویسے بھی ہو جائے گی ہاں البتہ مال اس کو بعد میں بطور زمان کے واپس کرنا پڑے گا تو اس سلسلے میں معلوم فقہہ کے دو قول ہیں تو صاحبِ ہدایہ نے دونوں کو جمع کر دیا وہ جو نص سے ثابت ہے اس سے وہ توبہ مراد لے لی جس میں مال واپس کرنا ضروری نہیں اور یہاں پر آگے ان کی دلیل ذکر کر دی جن کے نزدیک مال کا واپس کرنا ضروری ہے تو گویا یہ ایک الگ علت ایک الگ دلیل ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی اور بتلایا تھا کہ جب اس کے اندر حادہ نہیں آئے گی تو پھر بندے کا حق ظاہر ہو جائے گا جب بندے کا حق ظاہر ہو گیا داکو نے توبہ کر لی ہے اور اس نے مال واپس لوٹا دیا ہے مثلا تو اب بندے کا حق ظاہر ہو گیا اگر کسی کو اس نے قتل کیا تھا یا زخمی کیا تھا تو وہاں پر مقتول کے اولیاء جو ہیں وہ قصاص وغیرہ لے سکتے ہیں اور اگر اس نے مال لوٹا تھا دوسروں کا تو اس پر زمان بھی آئے گا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ مال واپس کرے گا تو توبہ ہوگی جب مال واپس کر دیا تو پھر زمان کا کیا معنی ہے تو جواب دیا کہ یہ زمان والی صورت جو ہے ان فقہا کے قول پر محمول ہے جن کے ندیق توبہ کا دارومدار مال کے واپس کرنے پر نہیں ہے جب توبہ کا دارومدار مال کے واپس کرنے پر نہیں ہے تو توبہ ویسے بھی ہو جائے گی لیکن وہ مال اگر ڈاکو کے پاس حلاک ہو گیا ہے تو ڈاکو کو اس کا زمان دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کتاب السیر کتاب السیر بھئی صاحبِ ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے کہ سیر جمع ہے سیرت کی اور سیرت کہتے ہیں معاملات کے اندر جو کسی کا طور طریقہ ہوتا ہے اس کو سیرت کہتے ہیں معاملات کے اندر کسی کا جو طور طریقہ ہو اس کو سیرت کہتے ہیں لیکن اسطلاح شریعت کے اندر سیر خاص ہے حضور علیہ السلام کا جو جہاد اور غزوات کے اندر جو طریقہ تھا اس کو سیر کہتے ہیں بھئی دیکھئے بھئی کتاب السیری یہ کتاب ہے حضور علیہ السلام کے جہاد کے طریقوں کے بیان میں السیر جمع سیرت سیر جمع ہے سیرت کی وحیت طریقت فی الاموری اور یہ معاملات کے اندر طریقے کو کہتے ہیں معاملات کے اندر جو طور طریقہ ہو اس کو سیرت کہتے ہیں آپ پڑھتے رہتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے اندر بھی سیرت النبی کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات ہیں احوال ہیں اور ان کے جو طور طریقے تھے یہ ذکر کیے جاتے ہیں سیرت النبی کے اندر بھئی تو کہتے ہیں السیر جمع سیرت انسیت جمع ہے سیرت کی وحیت طریقت فی الاموری اور یہ امور کے اندر جو طریقہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وَفِي شَرْعِ تَخْتَسُ بِسِيَرِ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ فِي مَغَازِيْهِ اور شریعت کے اندر یہ سیر خاص ہے بِسِيَرِ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ حضور علیہ السلام کے جو طور طریقے تھے فِي مَغَازِيْهِ لَڑائیوں میں جو حضور علیہ السلام کے طور طریقے تھے لڑائیوں کے اندر یعنی جہاد میں غزوات میں قَالَ صَحِبِ قُدُورِي فرماتے ہیں الْجِحَادُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ کہ جہاد جو ہے وہ فرضِ کفایہ ہے اِذَا قَامَ بِهِ فَرِيقٌ مِّنَ النَّاسِ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ یہ فرضِ کفایہ کی تعریف کر رہے ہیں فرضِ کفایہ کسے کہتے ہیں کہ جسے کچھ لوگ بھی عدا کر دیں تو سب کی طرف سے عدا ہو جاتا ہے جیسے نمازِ جنازہ ہے اگر ایک شخص کی نمازِ جنازہ کچھ لوگ بھی عدا کر دیں تو سب کی طرف سے عدا ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی بھی عدا نہیں کرتا تو سارے لوگ جو ہیں وہ گناہگار ہوں گے بھئی تو کہتے ہیں اِذَا قَامَ بِهِ فَرِيقٌ مِّنَ النَّاسِ جب لوگوں میں سے ایک فریق یا یوں کہیں لوگوں میں سے ایک گروہ اس کو قائم کر دے سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ تو باقیوں سے یہ فرض کفایہ ساقط ہو جاتا ہے اَمَّا الْفَرْضِيَّةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى تو فرض ہونا وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَةً اور تم لڑائی کرو تمام مشرقین سے کَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً جیسے وہ تم سب سے لڑائی کرتے ہیں بھئی صاحبِ قدوری نے بتلایا کہ جہاد فرض ہے اور فرض بھی کس طریقے پر ہے کفایت کے طریقے پر ہے تو اب فرض ہونے کی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہی دایا بھئی کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَةً کہ تم تمام مشرقین سے لڑائی کرو کَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً جیسے وہ تم سب سے لڑائی کرتے ہیں کافتن یاد رکھو یہ حال ہے یہ مشرقین سے حال ہے اور کافتن کا معنی ہے سب بھئی یعنی سارے کے سارے کہتے ہیں وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَةً اور تم تمام مشرقین سے لڑائی کرو کَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً جیسے وہ تم سب سے لڑائی کرتے ہیں یعنی جیسے وہ تم سب سے لڑائی کرتے ہیں تم بھی ان سب سے لڑائی کرو قتال کرو اور ان سے جہاد کرو تو دیکھو یہاں عمر آیا اور عمر کس لیے آتا ہے وجوب کے لیے آتا ہے معلوم ہوا جہاد فرض ہے بھئی یاد رکھو یہاں پر محاشی بڑی قیمتی بات ذکر فرماتے ہیں وہ بھی سن لیے جیب بھئی فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام کے اندر جب حضور علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تو ابتداء کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرقین سے اعراض کرنے اور ان سے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ ان سے بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں یہ جو کچھ بھی کریں آپ درگزر سے کام لیجئے اور ان سے اعراض کیجئے چنانچہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَسْفَحِ السَّفْحَ الْجَمِيلَ صَفَحَ يَسْفَحُ کے معنی ہوتے ہیں درگزر کرنا معاف کرنا اعتداء میں حضور علیہ السلام کو حکم تھا فَسْفَحِ السَّفْحَ الْجَمِيلَ کہ آپ ان سے اچھے طریقے سے درگزر کیجئے یہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں آپ اچھے طریقے سے درگزر کیجئے اور نیج اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأَعْرِزْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقین سے اعراض کیجئے مشرقین سے اعراض کیجئے مرخ پھیر لیجئے یعنی اگر یہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو آپ ان کا مقابلہ نہ کریں تو یہ پہلا حکم تھا کہ حضور علیہ السلام کو حکم تھا کہ مشرقین سے درگزر کریں اور اعراض کریں اور پھر کچھ حرصے کے بعد دوسرا حکم آیا کہ ان مشرقین سے آپ بحث مباحثہ کر سکتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے بحث اور مباحثہ کرو ان کے ساتھ چنانچہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي ہی احسن اور ان کے ساتھ مباحثہ کرو اچھے طریقے سے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي ہی احسن اچھے طریقے سے ان سے بحث کرو ان کو واضح اور نصیحت کرو بھئی اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ لڑائی کا حکم آ گیا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ اگر یہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں تو تم بھی ان کے ساتھ لڑائی کرو اگر یہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں یعنی اگر ان کی طرف سے لڑائی کی ابتداء ہو پھر تم بھی لڑائی کر سکتے ہو تو یہ تیسرا حکم آ گیا معلومت تم لڑائی کی ابتداء نہیں کر سکتے ہاں اگر وہ لڑائی کی ابتداء کریں تو تمہیں ان کا مقابلہ کرنے کی اجازت ہے بھئی تو یہ تیسرا مرحلہ آ گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے ابتدائی جہاد اور ابتدائی لڑائی کی بھی اجازت دی دی گئی چنانچہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَدْتُمُوْهُمْ کہ پس تم مشرقین کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ تو یہاں معلوم ہوا اب لڑائی کی ابتداء مسلمان بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَتًا کَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَتًا کہ تم تمام مشرقین سے لڑائی کرو جیسے وہ تم سب سے لڑائی کرتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہیں اللہ متقیوں کے ساتھ ہیں بھئی تو معلوم ہوا یہ چوتھا درجہ آ گیا پہلا درجہ کیا تھا کہ ان سے اعراض کریں درگزر کریں دوسرا حکم پھر یہ آیا کہ ان کے اچھے طریقے سے نصیحت کریں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث آپ کر سکتے ہیں اور پھر تیسرا حکم آیا یہ ابتداء تو لڑائی کی آپ نہیں کر سکتے ہاں اگر یہ لڑائی کریں تو آپ پھر ان کا جواب دے سکتے ہیں اور پھر چوتھا حکم آ گیا کہ اب مسلمانوں کو ابتداء جہاد کی بھی اجازت دے دی گئی بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے پھر متن کے اندر دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں اَمَّا الْفَرْضِيَّةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى تو جہاد کا فرض ہونا وہ اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے ہے وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَةً کہ تم تمام مشرقین سے لڑائی کرو کَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً جیسے وہ تم سب سے لڑائی کرتے ہیں وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ اور نیز فرض ہونے کی جو دلیل ہے وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا جہاد جاری رہے گا قیامت کے دن تک بات سمجھ میں آگئی یہاں تک حدیث تھی جہاد جو ہے قیامت کے دن تک جاری رہے گا یہاں سے صاحبِ ہدایہ تفسیر کر رہے ہیں حدیث کی کہتے ہیں وہ ارادہ بھی ہی اور اس کے ذریعے ارادہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضاً باقیاً ایسے فرض کا جو باقی رہنے والا ہو یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا معنی یہ تھا کہ قیامت تک فرض ہو کر باقی رہے گا اور یاد رکھنا یہ فقہہ احناف کا مذہب ہے کہ جہاد جو ہے وہ فرض کی فایہ ہے جبکہ اور بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ جہاد فرض کی فایہ نہیں بلکہ تطوع ہے یعنی نفل ہے یہ نفل ہے تو کہتے ہیں وہ ارادہ بھی فرزاً باقیاً اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے ارادہ فرمایا ایسے فرض کا جو باقی رہنے والا ہو وہ وہ فرض علیہ کی فایہ تھی اور وہ فرض کی فایہ ہے یعنی جہاد بطور فرض کی فایہ کے قیامت تک باقی رہے گا تو کہتے ہیں وہ وہ فرض علیہ کی فایہ تھی اور وہ فرض کی فایہ ہے یہاں سے صاحبِ ہدایہ عقلی دلیل بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ جہاد فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کی فایہ ہے فرض عین وہ چیز جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی فرض ہے جیسے نماز، روزہ وغیرہ اور یہ ہر ایک پر فرض ہے جبکہ فرضِ کفایہ آپ کو میں نے بتلایا کہ وہ کچھ مسلمان بھی ادا کر دیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ صاحبِ ہدایہ عقلی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو جہاد کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے فرض قرار نہیں دیا کیونکہ جہاد کی اپنی ذات کو دیکھا جائے تو یہ اپنی ذات کے اعتبار سے افساد ہے یعنی فساد مچانا ہے اس کی وجہ سے دیکھو قتل و غارت ہوگی شہر اجڑ جائیں گے عورتیں، بچے، مرد وغیرہ اس کے اندر قتل ہوں گے تو اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جہاد جو ہے وہ افساد ہے فساد مچانا ہے فساد پھیلانا ہے لیکن اس کو شریعت نے فرض قرار دیا ہے کہ اس کی وجہ سے اعلائی کلمت اللہ ہوگا اللہ کا کلمہ بلند ہوگا دین اسلام کو قوت حاصل ہوگی اور مشرقین کا شرد دفع ہوگا تو معلوم ہوا یہ جو جہاد کو فرض قرار دیا ہے شریعت نے وہ جہاد کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے دین اسلام طاقتور ہوگا اور مشرقین کا شرد دفع ہوگا اس وجہ سے فرض قرار دیا گیا ہے معلوم ہوا یہ فرض لعین ہی نہیں بلکہ یہ فرض لغیری ہی ہے فرض لعین ہی نہیں یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے فرض نہیں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے تو یہ افساد کا نام ہے بلکہ یہ فرض لغیری ہی ہے غیر کی وجہ سے فرض ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کا دین مضبوط ہوگا اور مشیقین کا شر دفع ہوگا تو کہتے ہیں لئنہم ما فورزہ لعینہی اس لئے کیونکہ جہاد جو ہے اس کو اپنی ذات کی وجہ سے فرض نہیں کیا گیا اس ہوا افساد انفی نفسی ہی اس لئے کیونکہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے فساد مچانا ہے یا یوں کہیں کہ یہ جہاد جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے فساد پھیلانا ہے وَإِنَّمَا فُورِزَ لِعَزَازِ دِينِ اللَّهِ وَدَفْعِ شَرِّ عَنِ الْعِبَادِ اَعَزَّ يُعِزُ اعزاز کا معنی ہے مضبوط اور طاقتور بنانا کہتے ہیں وَإِنَّمَا فُورِزَ اور جہاد کو تو اس لئے فرض کیا گیا ہے لِعَزَازِ دِينِ اللَّهِ تاکہ اللہ کا دین طاقتور ہو وَدَفْعِ شَرِّ عَنِ الْعِبَادِ اور تاکہ اللہ کے بندوں سے وَإِنَّمَا فُورِزَ لِعَزَازِ دِينِ اللَّهِ وَدَفْعِ شَرِّ عَنِ الْعِبَادِ اور جہاد کو فرض کیا گیا ہے اللہ کے دین کو طاقتور بنانے اور بندوں سے شر کو دفع کرنے کی وجہ سے اس کو فرض کیا گیا ہے فَإِذَا حَسَلَ الْمَقْصُودُ بِالْبَعْزِ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ تو جب یہ مقصد بعض مسلمانوں کے ذریعے حاصل ہو جائے تو باقی مسلمانوں سے یہ فرض ساقت ہو جائے گا یہ معنی ہے فَإِذَا حَسَلَ الْمَقْصُودُ بِالْبَعْزِ جب یہ مقصد بعض مسلمانوں کے ذریعے حاصل ہو جائے سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ تو باقیوں سے یہ فرض ساقت ہو جائے گا قَصَلَاتِ الْجَنَازَتِ وَرَدِّ السَّلَامِ جیسے کہ نمازِ جنازہ ہے اور سلام کا جواب دینا ہے بھئی نمازِ جنازہ آپ جانتے ہیں فرض کفایہ ہے اگر کچھ مسلمان بھی نمازِ جنازہ کسی کی ادا کر دیں تو یہ سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بھی نمازِ جنازہ ادا نہیں کرتا تو تمام مسلمان گناہگار ہوں گے اسی طرح یاد رکھو اگر ایک مجلس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور ایک آنے والا یا پاس سے گزرنے والا سلام کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں سلام کا جواب دینا واجب ہے بھئی تو جب مجلس پر کسی نے سلام کیا ہے تو یہ واجب علل کفایہ ہے مجلس میں سے کچھ لوگ بھی سلام کا جواب دے دیں گے تو سب کی طرف سے جواب ہو گیا لیکن اگر کوئی ایک بھی سلام کا جواب نہیں دیتا تو ساری مجلس والے گناہگار ہوں گے تو یہ معنی ہے قَصَلَاتِ الجنازہ تھی جیسے کہ نمازِ جنازہ ہے وَرَدِّ السَّلَامِ اور جیسے کہ سلام کا جواب دینا ہے فَإِلَّمْ يَقُمْ بِهِ آحَدٌ اگر کسی ایک نے بھی جہاد کو قائم نہیں کیا اَسِيمَ جَمِيعُ النَّاسِ اَسِيمَ یا اَسَّمُ کے معنی ہے گناہگار ہونا اَسِيمَ تو گناہگار ہوں گے جميعُ النَّاسِ سارے لوگ بیتر کی ہی اس جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْكُلِّ اس لیے کیونکہ اس کا وجوب سب پر ہے اس کا وجوب سب پر ہے لہذا کوئی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو اس فرضِ کفایہ کو سب کی طرف سے ادا کرے آگے اب دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں وَلِأَنَّ فِي اشْتِغَالِ الْكُلِّ بِهِ قَتْ عَمَادَتِ الْجِحَادِ مِنَ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ دوسری دلیل صاحبِ ہدایہ یہ ذکر کریں گے اگر سارے لوگ ہی جہاد کے اندر مشغول ہو جائیں سارے لوگ ہی جہاد کے اندر مشغول ہو جائیں تو اس کی وجہ سے خود جہاد ہی ختم ہو جائے گا اس کی وجہ سے خود جہاد ہی ختم ہو جائے گا وجہ یہ کہ جہاد کے لئے اسباب چاہیے اسلحہ چاہیے گھوڑے چاہیے اور ہر قسم کی ضرورت کی چیزیں چاہیے تو اگر تمام لوگ جہاد میں مصروف ہو جائیں گے تو جہاد کے اسباب پیچھے کون تیار کرے گا کیونکہ سارے لوگ تو لڑائی میں مشغول ہیں تو جب اسباب نہیں ہوں گے تو یہ تو خود کہاں تک پہنچا دے گا جہاد کے ختم ہونے تک پہنچا دے گا لہٰذا اسی لئے جہاد تمام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے بلکہ یہ فرض کفایہ ہے ایک جماعت بھی اگر یہ فرض ادا کرے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا تو کہتے ہیں اور اس وجہ سے کہ سارے لوگوں کا اس جہاد کے اندر مشغول ہو جانا قطع مادت الجہاد من القراء والسلاح قراء کہتے ہیں یاد رکھو قراء بھئی قراء یہ گھوڑوں اور اسلحے کے مجموعے کو کہتے ہیں یعنی وہ جو اسباب جہاد ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں قراء اور آگے سلح کا لحظ آ رہا ہے سلح اسلحے کو کہتے ہیں تو قراء کا معنی بھی گھوڑے اور اسلحہ اور آگے سلح کا خود ذکر بھی آ رہا ہے لہذا قراء کا معنی ہم یہاں صرف گھوڑوں کے کر لیں گے قراء کا معنی گھوڑے اور خود آگے اسلحے کا ذکر آگے آ رہا ہے تو کہتے ہیں وَلِئَنَّ فِيشْتِغَالِ الْكُلِّ بِهِ اور نیز اس لیے کیونکہ اگر سارے لوگ جہاد کے اندر مشغول ہو جائیں گے تو اس کے اندر قطع مادت الجہادی تو اس کے اندر جہاد کے مادے کو کاٹنا ہے کہ جہاد کا مادہ یعنی جہاد کے اسباب ہی ختم ہو جائیں گے آگے مین کے ذریعے بیان کر رہے ہیں کہ جہاد کا مادہ کیا چیز ہے کہتے ہیں مین القرآع والسلاح یعنی کہ گھوڑے اور اسلحہ وغیرہ یعنی کہ گھوڑے اور اسلحہ یہ جو جہاد کا مادہ ہے یہ ہی ختم ہو جائے گا اگر سارے جہاد میں مشغول ہو گئے تو فَيَجِبُ عَلِ الْكِفَایَتِ تو یہ جہاد واجب ہوگا کفایت کے طریقے پر کیونکہ اگر ساروں پر فرض عین قرار دے دیا جائے پھر تو مادہ جہاد یعنی اسباب جہاد ہی ختم ہو جائیں گے اِلَّا أَن يَكُونَ النَّفِيرُ عَامًا مگر یہ کہ نفیر عام ہو بھئی نفیر عام کہتے ہیں عام لوگوں کا جہاد کے لیے نکلنا نفیر عام کسے کہتے ہیں عام لوگوں کا یعنی سب لوگوں کا جہاد کے لیے نکلنا بھئی یاد رکھو جہاد ویسے تو فرض کی فایہ ہے لیکن بعض اوقات جہاد فرض عین بھی ہو جاتا ہے وہ اس طرح مثلا ایک مقام پر دشمن نے حملہ کر دیا اب اس علاقے والے مسلمان ان کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن وہ مسلمان کمزور ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر آس پاس والے علاقوں کے جو مسلمان ہیں ان پر بھی جہاد فرض عین ہو جائے گا ان کو ان کی مدد کے لیے آنا پڑے گا نہیں تو گناہگار ہوں گے اور آخرت میں سخت مواخذہ ہوگا پھر اگر ساتھ والے مسلمان بھی ان کی مدد کے لیے کافی نہیں ہوتے تو ان سے آگے اور جو مسلمان رہنے والے ہیں ان پر بھی فرض عین ہو جائے گا اگر وہ بھی ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس سے آگے اور جو مسلمان رہنے والے ہیں ان پر بھی یہ جہاد فرض عین ہو جائے گا یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ساری دنیا کے مسلمانوں پر فرض عین ہو جائے گا اگر وہ مسلمان ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر سارے جہان والے مسلمانوں پر ان کے مقابلے کے لیے نکلنا فرض ہو جائے گا تو نفیر عام کہتے ہیں عام لوگوں کا دشمن کی لڑائی کے لیے نکلنا تو کہتے ہیں مگر یہ کہ نفیر عام ہو نفیر عام ہو پہلے بتلایا جہاد فرض کفایہ ہے لیکن اگر نفیر عام ہو جائے پھر فرض عین ہو جائے گا یہ معنی ہے مگر یہ کہ نفیر عام ہو تو اس وقت یہ جہاد جو ہے فروز عین میں سے بن جائے گا یعنی یہ بھی فرض عین ہو جائے گا لِقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے انفیرو خفافوں و سقالا اللہ فرماتے ہیں کہ دشمن سے جہاد لڑائی کے لیے نکلو انفیرو خفافوں و سقالا خفاف جمع ہے خفیف کی خفیف کا معنی ہے حلکہ حلکہ اور سقال جمع ہے سقیل کی سقیل کا معنی ہے بوجھل بھئی وزنی بھاری اس کو کیا کہتے ہیں سقیل بھئی تو کہتے ہیں کہ پھر فرض عین ہو جائے گا لِقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے انفیرو خفافوں و سقالا کہ نکلو تم لوگ حلکے ہو یا بوجھل حلکے ہو یا بوجھل ہو ہر صورت میں جہاد کے لیے نکلو اور اس کے اندر سب لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور فقہہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نفیر عام ہے بھئی نفیر عام کے اندر سب پر جہاد کے لیے نکلنا فرض ہوگا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی نفیر عام کی قید نہیں ہے قرآن کے اندر یہاں تو کوئی نفیر عام کی بات نہیں اللہ فرمارے ان فیرو خفافوں و سقالا کہ تم جہاد کے لیے نکلو حلکے ہو یا بوجھل ہو تو اس سے معلوم ہوا سب پر جہاد فرض ہے لیکن آپ اس کو خاص کر رہے ہیں نفیر عام کے ساتھ تو اس کی کیا دلیل ہے تو فقہہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر نکلے صحابہ کو جہاد پر بھیجا لیکن کچھ لوگ پھن پیچھے مدینہ میں بھی باقی رہتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ یہ جہاد سب پر فرض نہیں اگر سب پر فرض ہوتا تو سب نکلتے بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر صورت میں نکلو چاہے حلکے ہو یا بوجھل یہ نفیر عام کا حکم ہے اور پھر یہ حلکے ہو یا بوجھل اس سے کیا مراد ہے تو مفسری نے مختلف معانی ذکر کیے ہیں کہ جب تم حلکے ہو یعنی سوار ہو یا بوجھل ہو یعنی پیدل ہو بھئی سوار جو ہے اس کے لیے جانا بڑا آسان ہے اور جو پیدل ہے اس کے لیے تو مسافت تیہ کرنا بڑا مشکل کام ہے تو اللہ فرما رہے ہیں چاہے تم حلکے ہو یعنی سواری پر ہو یا بوجھل ہو یعنی پیدل ہو ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو اسی طرح خفاف کا معنی ذکر کیا کہ جب تم جوان ہو جب جوان ہوتا ہے تو انسان چاک و چوبند ہوتا ہے قوتِ عروج پر ہوتی ہیں یعنی وہ بڑا حلکا پھلکا ہے آرام سے جا سکتا ہے اور جب انسان بڑا ہو جاتا ہے اب اس کے لیے جانا اور سفر کرنا بڑی مشقت کا باعث ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جہاد کے لیے نکلو خفافوں و سقالہ چاہے تم جوان ہو یا بڑھے ہو بھئی اور اسی طرح خفافوں و سقالن کا معنی جو ہے تندرست اور مریض کے بھی کیے گئے کہ تم جہاد کے لیے نکلو چاہے تم حلکے ہو یعنی بیمار ہو یا اسی طرح خفافوں و سقالن کا معنی مالدار اور فقیر کے بھی کیے گئے کہ تم جہاد کے لیے نکلو جب تم حلکے ہو یعنی جب تم مالدار ہو و سقالن اور جب تم بوجل ہو یعنی فقیر ہو بھئی مالدار ہے وہ تو حلکا پھلکا ہے اس کے ذہن پر معاش کی فکر نہیں اور فقیر جو ہے وہ تو بوجل ہے کہ اس کے سر پر معاش کی فکر بھی سوار ہے کہ خود بھی کھانا ہے اپنے گھر والوں کو بھی کھلانا ہے بھئی تو کہتے ہیں لِقَوْلِهِ تَعْلَى اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اِن فِی رُو خِفَافًا وَسِقَالًا کہ تم لوگ نکلو چاہے حلکے ہو یا بوجل ہو الْآیَةُ مَعْرُوفَتُن کہ آیت معروف ہے ہم نے کچھ حصہ پڑھ دیا یا اِقْرَعِ الْآیَةَ کہ یہ آیتہ پڑھ لیجئے ہم نے کچھ حصہ ذکر کر دیا اور پھر یہ بھی یاد رکھنا جب نفیر عام ہو جائے جب جہاد سب پر فرض ہو جائے تو اس صورت کے اندر بھی علماء فرماتے ہیں یہ نہیں کہ سارے ہی لوگ جہاد کیلئے نکل جائیں گے نہیں گروہ در گروہ جہاد کیلئے نکلیں گے کچھ لوگ پیچھے رہیں گے کچھ جہاد کیلئے چلے جائیں گے پھر وہ آئیں گے تو دوسرے چلے جائیں گے جس طرح حج کے اندر حج کے اندر کچھ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں کچھ پیچھے ہوتے ہیں پھر اگلے سال اور حج کے لیے جاتے ہیں تو اس طرح یہاں پر بھی گروہ در گروہ لوگ جہاد کیلئے نکلیں گے لیکن سارے لوگ ہی نکل کر چلے جائیں ایسا نہیں ورنہ تو پھر جہاد کا مادہ ہی ختم ہو جائے گا اسباب ہی نہیں رہیں گے پیچھے جہاد کے بھئی تو کچھ لوگ تو تجارت وغیرہ میں مصروف رہیں گے لیکن ہے سب پر فرض باری باری جائیں اور شرکت کرتے چلے جائیں اس جہاد کے اندر بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَقَالَ فِي الْجَامِعِ السَّغِيرِ اور امام محمد رحمہ اللہ جامعِ سغیر میں فرماتے ہیں الْجِحَادُ وَاجِبٌ کہ جہاد جو ہے واجب ہے فرض ہے اِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي سَعَتٍ مگر مسلمان اس کے اندر گنجائش میں ہیں مسلمان جہاد کے اندر وسعت میں ہیں حَتَّى يُحْتَاجَ إِلَيْهِمْ یہاں تک کہ ان کی احتیاج ہو جائے ان کی ضرورت پیش آ جائے بھئی دیکھئے پیچھے جو عبارت ذکر تھی وہ قدوری کی ذکر تھی اور صاحبِ قدوری نے بھی بتلایا کہ جہاد جو ہے وہ فرضِ کفایا ہے بھئی اور اگر نفیرِ عام ہو جائے پھر سب پر جہاد فرض ہو جائے گا اب صاحبِ ہدایہ جامعِ صغیر کی عبارت سے بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ جامعِ صغیر میں بھی یہی بات ذکر کی ہے امام محمد رحملہ نے تو کہتے ہیں کہ جامعِ صغیر کے اندر امام محمد رحملہ فرماتے ہیں الْجِحَادُ وَاجِبُ ان کے جہاد واجب ہے إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي سَعَتٍ مگر یہ کہ مسلمان اس کے سلسلے میں گنجائش میں ہیں وہ سعت میں ہیں اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ فرضِ کفایہ ہے فرضِ عین نہیں مسلمانوں کے لئے اس کے اندر گنجائش ہے بات سمجھ میں آگئی اور آگے فرمایا حَتَّى يُخْتَاجَ إِلَيْهِمْ یہاں تک کہ عام مسلمانوں کی ضرورت پیش آجائے اس سے کیا پتا چلا فرضِ عین ہونے کا یعنی نفیرِ عام کے اندر تو کہتے ہیں فَأَوَّلُ هَادَ الْقَلَامِ اِشَارَةٌ إِلَى الْوُجُوبِ عَلَى الْكِفَایَتِ تو امام محمد رحم اللہ کا یہ جو کلام ہے اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ اس جہاد کا وجوب کفایت کے طریقے پر ہے وَآخِرُهُ إِلَى النَّفِيرِ الْعَامِ اور اس کلام کا آخر جو ہے وہ نفیرِ عام کی طرف اشارہ کر رہا ہے وَهَادَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عِنْدَ ذَلِكَ لَا يَتَحَسَّلُ إِلَّا بِإِقَامَةِ الْكُلِّ کہتے ہیں وَهَادَ اور یہ اس لیے بھئی نفیرِ عام کے وقت سب پر جہاد فرض ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں وَهَادَ اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عِنْدَ ذَلِكَ اس لیے کیونکہ نفیرِ عام کے وقت جو مقصود ہوتا ہے لَا يَتَحَسَّلُ وہ حاصل نہیں ہوتا إِلَّا بِإِقَامَةِ الْكُلِّ مگر سب کے عدا کرنے سے جب سارے ہی جہاد کریں گے پھر ہی دشمن کا شر دفع ہوگا ورنہ تو ان کی طاقت زیادہ ہے بھئی تو یہ معنی ہے وَهَادَ اور یہ جو نفیرِ عام میں سب پر جہاد فرض ہو جاتا ہے وہ اس لیے ہے لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عِنْدَ ذَلِكَ لَا يَتَحَسَّلُ إِلَّا بِإِقَامَةِ الْكُلِّ کیونکہ نفیرِ عام کے وقت مقصود جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا مگر سب کے جہاد قائم کرنے سے ہی فَيُفْتَرَزُ عَلَى الْكُلِّ تو سب پر فرض ہوگا افترازہ یا افترزہ کے معنی ہے فرض کرنا فَيُفْتَرَزُ عَلَى الْكُلِّ تو جہاد فرض ہوگا سب پر وَقِتَالُ الْكُفَارِ وَاجِبٌ وَإِلَّمْ يَبْدَعُوا لِلْعُمُومَاتِ اور کفار سے لڑائی جو ہے مسلمانوں پر واجب ہے وَإِلَّمْ يَبْدَعُوا اگرچہ وہ ابتداء نہ کریں لِلْعُمُومَاتِ عمومات کی وجہ سے کہ قرآن و حدیث جو ہیں سب کے اندر متلقا جہاد کا حکم دیا گیا ہے ان میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ حملہ کریں تو پھر تم نے مقابلہ کرنا ہے بلکہ متلقا ہر جگہ جہاد کا حکم دیا گیا ہے معلوم ہوا کفار کے ساتھ لڑائی واجب ہے اگرچہ وہ ابتداء نہ کریں یہ معنی ہے وَقِطَالُ الْكُفَارِ وَاجِبُوا وَإِلَّمْ يَبْدَعُوا معلوم ہوا کفار کے ساتھ لڑائی واجب ہے اگرچہ وہ ابتداء نہ کریں لِلْعُمُومَاتِ عمومات کی وجہ سے نصوص کے اندر عام حکم ہے بھئی وَلَا يَجِبُ الْجِحَادُ عَلَى صَبِيِّن اور جِحَاد واجب نہیں ہے بچے پر نصیبہ بچپنے کو کہتے ہیں مَزِنَّ مَزِنَّ زوا کے کسرہ کے ساتھ ہے مَزِنَّ جَائِ گُمَان جَائِ گُمَان یعنی جہاں کسی چیز کے ہونے کا گمان ہو اس کو کیا کہتے ہیں مَزِنَّ مَرْخَمَ مَرْخَمَا کہتے ہیں شفقت کرنا ترس کھانا مہربانی کرنا کہتے ہیں بچے پر جہاد فرض نہیں لِأَن نصیبہ مَزِنَّتَ الْمَرْخَمَتِ اس لئے کیونکہ بچپنہ جو ہے وہ تو شفقت کی جائے گمان ہے شفقت کی جائے گمان ہے یعنی شفقت کا محل ہے شفقت کا محل ہے بچپنہ جو ہے وہ شفقت کا محل ہے یعنی بچے شفقت کا محل ہیں اگر ان کو جہاد میں شریک کریں گے تو جہاد کے اندر تو قتل و قتال ہوتا ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَن نصیبہ مَزِنَّتَ الْمَرْخَمَتِ اس لئے کیونکہ بچپنہ جو ہے وہ شفقت کا محل ہے وَلَا عَبْدٍ وَلَا مْرَعَتٍ اور اسی طرح جہاد واجب نہیں ہے نہ غلام پر اور نہ عورت پر لِتَقَدْ دُمِ حَقِ الْمَوْلَا وَالزَّوْجِ بوجہ مقدم ہونے آقا اور خاوند کے حق کے آقا اور خاوند کا حق شرعی حق پر مقدم ہے بھئی اور ویسے ہی نہیں مقدم خود شریعت نے ان کے حق کو مقدم قرار دیا ہے اللہ ہی نے ان کے حق کو مقدم قرار دیا ہے تو کہتے ہیں بُلَام اور عورت پر جہاد واجب نہیں ہے لِتَقَدْ دُمِ حَقِ الْمَوْلَا وَالزَّوْجِ بوجہ آقا اور خاوند کے حق کے مقدم ہونے کے وَلَا عَمَّا اور اندھے پر بھی جہاد واجب نہیں وَلَا مُقْعَدٍ مُقْعَد کہتے ہیں اپاہج بھئی یعنی وہ شخص جو ٹانگوں سے معذور ہے چل پھر نہیں سکتا کہتے ہیں وَلَا مُقْعَدٍ اور جہاد جو ہے اپاہج پر بھی فرض نہیں ہے وَلَا عَقْطَعَ عَقْطَعَ کہتے ہیں جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں وَلَا عَقْطَعَ اور وہ شخص جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں اس پر بھی جہاد فرض نہیں ہے وَلَا عَقْطَعَ یہ غیر منصرف ہے بھئی یہ بھی مجرور ہے لیکن اس کا جر آتا ہی فتحہ کی صورت میں ہے توجہ ہے پیچھے سب مجرور گزر رہے ہیں تو جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں اس پر بھی جہاد فرض نہیں ہے لِعِجِزِّهِم ان کے عاجز ہونے کی وجہ سے یہ سب جہاد سے عاجز ہیں فَإِنْ هَجَمَ الْعَدُوُ عَلَى بَلَدٍ حَجَمَ يَحْجُمُ کے معنی حملہ کرنا فَإِنْ هَجَمَ الْعَدُوُ عَلَى بَلَدٍ اگر دشمن نے حملہ کر دیا کسی شہر پر وَجَبَ عَلَى جَمِعِ النَّاسِ دَفْعُ تو واجب ہے تمام لوگوں پر ان کو دفع کرنا ان کو دور کرنا تمام لوگوں پر واجب ہے تَخْرُجُ الْمَرَأَتُ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا عورت نکلے گی اپنے خوابن کی اجازت کے بغیر وَالْعَبْدُ بِغَيْرِ اِذْنِ الْمَوْلَى اور غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکلے گا لِأَنَّهُ سَارَ فَرْزَ عَيْنِن اس لیے کیونکہ جہاد فرض عین ہو گیا ہے دشمن نے حملہ کیا ہے تو اس شہر والے سب لوگوں پر فرض عین ہو گیا تو یہ معنی ہے لِأَنَّهُ سَارَ فَرْزَ عَيْنِن اس لیے کیونکہ جہاد فرض عین ہو گیا ہے وَمِلْكُ الْيَمِينِ وَرِقُ النِّكَاحِ اور ملکِ يمین جو ہے غلام کے اندر آقا کو ملکِ يمین ہوتی ہے اور بیوی کے اندر ملکِ نکاح ہوتی ہے تو کہتے ہیں وَمِلْكُ الْيَمِينِ اور ملکِ يمین جو ہے غلام کے اندر وَرِقُ النِّكَاحِ رِق کہتے ہیں غلامی کو وَرِقُ النِّكَاحِ اور نکاح کی جو غلامی ہے بھئی دیکھئے بیوی جو ہے اس کے ساتھ خواند کا نکاح ہوا ہے وہ کوئی خواند کی غلام نہیں لیکن بہرحال نکاح کی وجہ سے عورت پر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں تو یہ نکاح بھی بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ غلامی کے مثل ہے تو کہتے ہیں وَمِلْكُ الْيَمِينِ وَرِقُ النِّكَاحِ اور ملکِ يمین جو ہے یعنی غلام میں وَرِقُ النِّكَاحِ اور نکاح کی جو غلامی ہے یعنی بیوی میں لَا يَظْهَرُ فِي حَقِ فُرُوزِ الْاَعْيَانِ یہ ظاہر نہیں ہوتی فُرُوزِ اعْيان کے حق میں فرضِ عین کے سلسلے میں یہ غلام کی غلامی اور بیوی کے ملکِ نکاح وہ ظاہر نہیں ہوتی ان پر وہ فرضِ عین ضروری ہوتا ہے جیسے نماز اور روزہ غلام بے شک غلام ہے لیکن نماز اور روزہ اس پر فرض ہے عورت کا بے شک نکاح ہوا ہے لیکن نماز اور روزہ اس پر فرض ہے تو فرضِ عین کے سلسلے میں نہ یہ ملکِ يمین رکاوٹ بن سکتی ہے اور نہ ملکِ نکاح بھئی تو کہتے ہیں وَمِلْكُ الْيَمِينِ وَرِقُ النِّكَاحِ وہ فرضِ عین کے حق میں ظاہر نہیں ہوتے کمافِ الصلاة والصومی جیسے کہ نماز اور روزہ میں ہے بِخِلافِ مَا قَبْلَ النَّفِيرِ ہاں بَخِلافِ نَفِير سے پہلے کہ اس سے پہلے جہاد کیا ہے فرضِ کفایہ ہے تو عورت اور غلام پر تو فرض ہی نہیں ہے لہٰذا اس صورت میں پھر وہ جہاد پر نہیں جائیں گے بھئی تو کہتے ہیں بِخِلافِ مَا قَبْلَ النَّفِيرِ بَخِلافِ نَفِيرِ عَامَ سے پہلے لِأَنَّ بِغَيْرِهِمَا مَقْنَعًا لِأَنَّ بِغَيْرِهِمَا مَقْنَعًا اس لیے کیونکہ ان کے بغیر بھی مقنعن کفایت ہوگی مقنع کا کیا معنی کفایت جب جہاد فرضِ کفایہ ہے معلوم ہوا تمام لوگوں کے جانے کی ضرورت نہیں تو لہذا تو غلام اور عورت جو ہیں ان پر تو جہاد واجب ہی نہیں تو پھر یہ بھی نہیں جائیں گے تو یہ معنی ہے لِأَنَّ بِغَيْرِهِمَا مَقْنَعًا اس لیے کیونکہ ان کے بغیر بھی کفایت ہوگی فَلَا ضَرُورَتَ إِلَىٰ اِبْطَالِ حَقِّ الْمَوْلَى وَالزَّوْجِ لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آقا اور خاون کے حق کو باطل کیا جائے آگے دیکھئے وَيُكْرَهُ الْجُعْلُ مَادَامَ لِلْمُسْلِمِينَ فَيْءُن جعل کہتے ہیں اجرت اور مزدوری کو ایک آدمی آپ کے پاس کام کرتا ہے اور پھر آپ اس کو جو پیسے دیتے ہیں یہ کیا ہے اجرت اور مزدوری ہے اس کو عربی میں جعل کہتے ہیں اور یہاں ایک لفظ آ رہا ہے فَيءُن یاد رکھو مال فَيء بھئی وہ مال ہے جو مسلمانوں کو لڑائی کے بغیر حاصل ہو اس کو مال فَيء کہتے ہیں مثلا زمی جو ہیں دار الاسلام میں رہتے ہیں وہ سالانہ ٹیکس دیتے ہیں جسے جزیہ کہتے ہیں یہ جو جزیہ مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے یہ بغیر لڑائی کے حاصل ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مال فَيء بھئی یا اسی طرح زمیوں کی جو زمینیں ہیں ان سے خراج وصول کیا جاتا ہے ان کی زمینوں سے خراج وصول کیا جاتا ہے تو یہ بھی دیکھو ایسا مال ہے جو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو حاصل ہو رہا ہے اس کو مال فَيء کہتے ہیں فَا یا اور حمزہ فَيء اور اگر لڑائی سے جو مال حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَيُكْرَهُ الْجُعْلُ مَادَامَ لِلْمُسْلِمِينَ فَيءُن اور مکروح ہے اجرت جب تک مسلمانوں کے لیے مال فَيء ہے بھئی یہاں سے آپ کو بتلائیں گے کہ جہاد کے لیے حاکم عام مسلمانوں پر ٹیکس لگا دے یہ مکروح ہے جہاد کی ضرورت پیش آگئی کچھ مسلمان لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور جو پیچھے باقی ہیں حاکم ان پر ٹیکس لگا دیتا ہے کہ اتنے اتنے پیسے ادا کرو تاکہ لشکر کی مدد ہو جائے تو کہتے ہیں یہ مکروح ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيُكْرَهُ الْجُعْلُ اور مکروح ہے ٹیکس لگانا مَا دَامَ لِلْمُسْلِمِينَ فَيءٌ جب تک مسلمانوں کے لیے مال فَيء موجود ہے لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْعَجْرَ اس لیے کیونکہ یہ اجرت کے مشابہ ہے یہ تو کس کے مشابہ ہو گیا وہ اجرت کے مشابہ ہو گیا گویا جہاد پر نہیں جا رہے تو ان سے اجرت لے رہا ہے یا یوں کہو جیسے اجرت کی طرح ہو گیا کہ ان سے لے گا اور وہ لشکر والوں کو دے گا یہ تو ان کو جہاد جو عبادت تھی اس کی اجرت دے رہا ہے اور اطاعت کی تو اجرت دینا جائز نہیں ہے بھئی تو یہ معنی ہے لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْعَجْرَ اس لیے کیونکہ یہ اجرت کے مشابہ ہے وَلَا ذَرُورَتَ إِلَيْهِ اور نیز اس کی ضرورت بھی نہیں ہے لِأَنَّ مَا لَبَيْتِ الْمَالِ مُعَدُّنْ لِنَوَاعِبِ المسلمینہ اس لیے کیونکہ بیت المال کا جو مال ہے وہ مسلمانوں کے حوادیثات اور مسئیبتوں کے لیے تیار کیا گیا ہے فَإِذَا لَمْ يَكُن ہاں جب مال فین نہ ہو فَإِذَا لَمْ يَكُن جب مال فین نہ ہو فَلَا بَعْسَ پھر کوئی حرج نہیں ہے پھر تو ضرورت ہے پھر حاکم لوگوں سے ٹیکس وصول کر سکتا ہے بھئی اور نہیں اس لیے بھی کیونکہ اس صورت میں یہ جہاد بالمال بن جائے گا کیا بن جائے گا جہاد بالمال بن جائے گا کہ اللہ نے جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا ہے تو جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ اپنی جانوں کے ساتھ جہاد نہیں کر رہے تو وہ مال کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں بھئی یہ معنی ہے فَإِذَا لَمْ يَكُن جب کوئی چیز بیت المال میں نہ ہو فَلَا بَعْسَ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے بِعَن يُقَوِّيَ بَعْضُهُمْ بَعْضَ بَعِی pushrIch کہ باز باز کو طاقتور بنائیں یا یوں با محاورہ ترجمہ یوں کریں بِأَنْ يُقَوِّيَ بَعْضُهُمْ بَعْضَ کہ وہ ایک دوسرے کو طاقتور کریں پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو طاقتور بنائیں لِأَنَّ فِيهِ دَفْعَ الظَّرَرِ الْاَعْلَى اس لیے کیونکہ اس کے اندر اعلی یعنی بڑے ضرر کو دور کرنا ہے بِالْحَاقِ الْأَدْنَى ادنا ضرر ملاتے ہوئے یعنی مسلمانوں سے مال لیا جا رہا ہے تو نقصان تو ان کا ہو رہا ہے لیکن یہ کم درجے کا نقصان ہے اور اس کی وجہ سے بڑا ضرر اور شر دشمن کا وہ دور ہو جائے گا تو بڑی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تھوڑی تکلیف کو برداشت کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ فِيهِ دَفْعَ الظَّرَرِ الْاَعْلَى اس لیے کیونکہ اس کے اندر جو اونچا ضرر ہے اس کو دور کرنا ہے بِالْحَاقِ الْأَدْنَا ادنا ضرر ملاتے ہوئے يُعَيِّدُهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخَذَ دُورُوعًا مِّن صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ دُورُوعًا بھئی دُورُوع جمع ہے درعُن کی اور درعُن کہتے ہیں وہ جنگی لباس بھئی وہ جو لوہے کی قمیس بنی ہوتی ہے جسے جنگ کے اندر جہاد کے اندر پہنا جاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو تیروں سے اور تلوار کے وار سے محفوظ کیا جا سکے تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو تو پھر ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے جہاد کے اندر اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفان رضی اللہ عنہ سے کئی ذرہیں لیں اور عام صحابہ کو دے دیں حضرت صفان رضی اللہ عنہ کا ذکر پیچھے بھی آیا تھا بھئی باب السارقہ کے اندر کہ حضرت صفان رضی اللہ عنہ تاخیر سے اسلام لائے تھے اور یہ مسجد نبی میں سوئے ہوئے تھے اور ان کے سر کے نیچے ان کی چادر تھی ایک چور نے وہ چادر چورانے کی کوشش کی اور وہ چادر اٹھا لی کہ حضرت صفان رضی اللہ عنہ بیدار ہو گئے اور ان کو پکڑ لیا اور حضرت صفان رضی اللہ عنہ نے پھر اس چور کا ہاتھ کٹوا دیا تھا تو یہ حضرت صفان رضی اللہ عنہ ان سے یوم حنین کے موقع پر حضرت صفان رضی اللہ عنہ نے کئی ذرہیں لیں اور صحابہ کو دے دیں تو حضرت صفان رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ ذرہیں آپ نے مجھ سے چھین لیں ہیں تو حضرت صفان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں یہ ذرہیں استعمال کے لیے لی گئیں ہیں اور ان کا زمان تمہیں ملے گا اگر یہ ضائع ہو گئیں تو صاحبہ ہدایہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت صفان رضی اللہ عنہ کی ذرہیں لے کر اور صحابہ کو دیں معلوم ہوا جہاد میں ضرورت ہو تو پھر ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے مال کے ذریعے تو کہتے ہیں اس کی تائید ہوتی ہے اس بات سے کہ حضور علیہ السلام نے اخازہ دروعا من صفان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام نے ذرہیں لے لیں حضرت صفان رضی اللہ تعالی عنہ سے و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کانا یغزی الاعزب عن دل حلیلتی اخزہ یغزی کا معنی ہے کسی کو جہاد کے لیے بھیجنا اعزب اعزب اسے کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو بھئی انہیں یوں کہیں غیر شادی شدہ بھئی غیر شادی شدہ عن دل حلیلتی حلیلہ بیوی کو کہتے ہیں بھئی کیونکہ وہ انسان کے لیے حلال ہوتی ہے تو بیوی کو کیا کہتے ہیں حلیلہ اور ذو الحلیلہ کا معنی ہے بیوی والا جیسے ذو مال کا معنی ہے مال والا تو ذو الحلیلہ سے مراد ہے شادی شدہ آدمی بھئی جس کی بیوی موجود ہے یعنی شادی شدہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کے اندر غیر شادی شدہ کو ترجیح دیتے تھے شادی شدہ پر بھئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غیر شادی شدہ کو ترجیح دیتے تھے اور پھر جہاد پر جانے والوں کے پاس اگر گھوڑا وغیرہ نہ ہوتا تھا تو جو لوگ جہاد پر نہیں جا رہے ان کے پاس گھوڑے وغیرہ ہوتے تو حضرت عمر وہ لے کر ان مجاہدین کو دے دیتے تھے معلوم ہوا ضرورت ہو تو جہاد کے موقع پر مجاہدین کی مدد کی جائے گی بھئی تو کہتے ہیں وَعُمَرُ رضی اللہ تعالی عنہ کَانَ يُغْزِ الْأَعْزَبَ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاد پر بھیجتے تھے الْأَعْزَبَ غیر شادی شدہ کو عنزل حلیلتی شادی شدہ کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غیر شادی شدہ کو بیوی والے کی طرف سے بھیجتے تھے یعنی اس کے مقابلے میں اسے ترجیح دیتے تھے وَيُعْتِ الشَّاخِصَ فَرَسَ الْقَاعِدِي شَخَصَ يَشْخَصُ کا معنی ہے روانہ ہونا وَيُعْتِ الشَّاخِصَ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عطا کر دیتے تھے الْشَاخِصَ وہ جو جہاد پر روانہ ہوتا تھا اس کو فَرَسَ الْقَاعِدِي جہاد سے بیٹھنے والے کا گھوڑا جو جہاد سے بیٹھا ہے یعنی جہاد پر نہیں جا رہا اس کا گھوڑا جہاد پر روانہ ہونے والے کو دے دیتے تھے یہ معنی ہے وَيُعْتِ الشَّاخِصَ فَرَسَ الْقَاعِدِي اور روانہ ہونے والے کو بیٹھنے والے کا گھوڑا دے دیتے تھے آگے دیکھئے باب کیفیت القتال یہ باب ہے لڑائی کی کیفیت کے بیان میں بھئی یہاں تک صاحبِ ہدایہ نے بیان فرما دیا کہ جہاد فرض کفایہ ہے اور کن کن لوگوں پر جہاد فرض ہے اور کن پر جہاد فرض نہیں ہے آپ اس لڑائی کا طریقہ بتلائیں گے کہ کس طرح جہاد پر جب نکلیں تو لڑائی کیسے کی جائے گی صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ جہاد کے اندر جب نکلیں تو فوراں لڑائی شروع نہیں کی جائے گی بلکہ پہلے دشمن کو پیغام بھیجا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کر لیں اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر انہیں کہا جائے گا کہ تم جزیہ ادا کرو اگر وہ جزیہ بھی ادا نہیں کرتے پھر ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی اور اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں یا جزیہ دینے پر راضی ہو جاتے ہیں پھر ان سے لڑائی نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں بابو کیفیت القتالی یہ باب ہے لڑائی کی کیفیت کے بیان میں وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُونَ دَارَ الْحَرْبِ اور جب مسلمان دار الحرب میں داخل ہو جائیں فَحَاصَرُ مَدِينَةً اَوْ حِسْنًا حَاسَرَ يُحَاسِرُ مُحَاسَرَ کے معنی ہے محاصرہ کرنا گھیرے میں لے لینا اور حسن بھئی صاد کے ساتھ ہے حسن قلعے کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں جب مسلمان دار الحرب میں داخل ہو گئے فَحَاصَرُ مَدِينَةً اَوْ حِسْنًا پھر انہوں نے گھیرے میں لے لیا کسی شہر کو یا کسی قلعے کو دعاؤہم الیلسلامی تو مسلمان ان کو دعوت دیں گے اسلام کی طرف لِمَا رَوَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کی وجہ سے جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت فرمایا ہے کہ انن نبی علیہ الصلاة والسلام مَا قَاتَلَ قَوْمًا حَتَّى دَعَاهُمْ الیلسلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انن نبی علیہ الصلاة والسلام مَا قَاتَلَ قَوْمًا کہ حضور علیہ السلام نے کسی قوم سے لڑائی نہیں کی یہاں تک کہ ان کو دعوت دی اسلام کی طرف پہلے اسلام کی دعوت دیتے تھے پھر اگر وہ قبول نہ کرتے تو اس کے بعد لڑائی ہوتی یاد رکھو اجابہ یجیبو اجابتن کا معنی ہے قبول کرنا اگر ان دشمنوں نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمان رک جائیں گے ان کے ساتھ لڑائی سے لحصول المقصودی مقصد حاصل ہو جانے کی وجہ سے کہ مقصد بھی کیا تھا اعلائی کلمت اللہ تھا اور وہ مقصد حاصل ہو گیا ہے یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں لحصول المقصودی مقصود حاصل ہونے کی وجہ سے وَقَدْ قَالَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اور تحقیق حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اُمِرْتُ أَنْ اُقَاتِ لَنَّاسَا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حَتَّى يَقُولُ لَا اِلَاہَ إِلَّا اللَّهِ یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں دیکھو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد لڑائی نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں اُمِرْتُ أَنْ اُقَاتِ لَنَّاسَا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حَتَّى يَقُولُ لَا اِلَاہَ إِلَّا اللَّهِ یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں الحدیث اس کو مرفو پڑھیں اس کو مبتدہ بنا لیں اور خبر محضوف نکال لیں الحدیث معروف حدیث معروف ہے مشہور ہے آگے دیکھئے وَإِنِمْ تَنَعُوا دَعَوْهُمْ إِلَىٰ عَدَاءِ الْجِزْيَتِي وَإِنِمْ تَنَعُوا اور اگر وہ رکے رہے یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا دَعَوْهُمْ إِلَىٰ عَدَاءِ الْجِزْيَتِي تو مسلمان ان کو دعوت دیں گے جزیہ عدا کرنے کی طرف کہ ہمیں جزیہ عدا کر دو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے تو کہتے ہیں وَإِنِمْ تَنَعُوا اور اگر وہ کفار رک گئے اسلام قبول کرنے سے دَعَوْهُمْ إِلَىٰ عَدَاءِ الْجِزْيَتِي تو مسلمان ان کو دعوت دیں گے جزیہ عدا کرنے کی طرف بِهِ امَرَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اُمَرَىٰ الْجُيُوشِ اسی کا حکم دیا تھا حضور علیہ السلام نے اُمَرَىٰ الْجُيوشِ لشکروں کے امیروں کو جب حضور علیہ السلام کوئی لشکر روانہ فرماتے جہاد کے لیے تو لشکر کے جو امیر ہوتے تھے ان کو حضور علیہ السلام اسی بات کا حکم دیتے تھے کہ اسلام کی دعوت دو اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ان کو جزیہ کی دعوت دو بات سمجھ میں آگئے وَلِأَنَّهُ أَحَدُ مَا يَنْتَحِ بِهِ الْقِتَالُ اور اس لیے کیونکہ یہ بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے لڑائی ختم ہو جاتی ہے عَلَى مَا نَتَقَ بِهِ النَّسُ اس وجہ سے کہ جس پر نس نے تکلم کیا ہے نس کے اندر آیا ہے بھئی قرآن میں اللہ جہاد کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان سے لڑائی کرو اور آگے آخر میں اللہ فرماتے ہیں حَتَّى يُعْتُ الْجِزِيَةَ یہاں تک کہ یہ جزیہ دے دیں معلوم ہوا کہ جب جزیہ دے دیں گے تو اس کے بعد ان سے لڑائی نہیں کی جائے گی یہ بات قرآن سے معلوم ہو رہی ہے بھئی تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جزیہ دینا یہ بھی انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کے ذریعے لڑائی ختم ہو جاتی ہے اس وجہ سے جس پر نس نے تکلم کیا ہے اور یہ ان کے حق میں ہے کہ جن سے جزیہ قبول کیا جا سکتا ہے یاد رکھو جزیہ تمام کو فار سے قبول نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی لوگ مرتد ہو گئے ہیں پہلے مسلمان تھے اور اب مرتد ہو گئے تو ان سے جزیہ قبول نہیں کیا جا سکتا بھئی وہ یا تو اسلام لے آئیں یا ان سے جنگ کی جائے گی اور ان کو قتل کیا جائے گا ان کی طرف سے جزیہ قبول کرنا جائز نہیں ہے یا اسی طرح جو عرب مشرقین ہیں عرب مشرقین ہیں ان کا حکم بھی اور مشرقین سے الگ ہے عرب کے مشرقین جو ہیں ان کا حکم بھی بڑا سخت ہے وہ بھی یا تو اسلام لائیں گے یا ان سے جنگ کی جائے گی اور ان کو قتل کیا جائے گا ان سے جزیہ قبول کرنا جائز نہیں ہے ان سے لڑائی صرف اسلام لانے کے صورت پر ختم ہوگی اگر وہ اسلام لے آتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر وہ اسلام نہیں لاتے تو پھر ان سے لڑائی کی جائے گی اور ان کو قتل کر دیا جائے گا وجہ یہ کہ قرآن ان کی زبان کے اندر نازل ہوا بھئی تو یہ قرآن کے اعجاز کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں قرآن سنتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس قدر فصیح و بلیخ کلام کر سکے تو قرآن کے فصیح و بلاغت کے باوجود یہ اسلام نہیں لاتے تو ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا بلکہ ان سے لڑائی کی جائے گی بھئی تو کہتے ہیں اور یہ ان کے حق میں ہے جن سے جزیہ قبول کیا جائے گا اور جن سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور جو عرب کے بت پرست ہیں عربوں میں سے عوثان بسن کی جمع ہے بت کو کہتے ہیں اور جو عرب کے بت پرست ہیں تو ان سے جزیہ قبول نہیں کیا جا سکتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو جزیہ قبول کرنے کی طرف دعوت دینے کا اس لئے کیونکہ ان سے قبول نہیں کیا جا سکتا یعنی اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز ان سے قبول نہیں کی جا سکتی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تو قاتلونہم او یسلمون تو قاتلونہم یعنی کہ تم ان سے یہ جو مشکین عرب ہیں ان سے تم لڑائی کرو او یسلمون اے الہاں یسلمون یہاں تک کہ یہ اسلام لے آئیں بھئی معلوم ہوا مشکین عرب جو ہے ان کا حکم الگ ہے ان سے صرف اسلام کو قبول کیا جائے گا اگر وہ اسلام لے آتے ہیں تو اچھی بات ہے ورنہ ان سے لڑائی کی جائے گی اور ان سب کو قتل کر دیا جائے گا بھئی یہ معنی ہے قال اللہ تعالیٰ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تو قاتلونہم او یسلمون کہ تم ان سے لڑائی کرو یعنی ان مشکین عرب سے تم قتال کرو او یسلمون یا یہ کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور میں نے بتایا یہ او کس معنی میں ہے الہا ان کے معنی میں ہے کہ تم ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ یہ مسلمان ہو جائیں اگر مسلمان نہیں ہوتے تو لڑائی کی جائے گی اور انہیں قتل کر دیا جائے گا آگے دیکھئے فَإِنْ بَزَلُوْهَا فَلَهُمَّا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمَّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بھئی پہلی صورت کیا تھی کہ مشکین کو دعوت اسلام دی جائے گی اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ان کو جزیہ قبول کرنے کی دعوت دی جائے گی اگر وہ جزیہ قبول کر لیتے ہیں پھر بھی ان سے جنگ نہیں کی جائے گی یہی بیان فرما رہے ہیں فَإِنْ بَزَلُوْهَا اگر انہوں نے وہ جزیہ قبول کر لیا بَزَلَا يَبْزُلُوْا کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا اور ادا کرنا لیکن یہاں مراد ہے قبول کرنا صاحبِ ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں بزل سے کیا مراد ہے قبول کرنا کہتے ہیں فَإِنْ بَزَلُوْهَا اگر ان مشرقین نے جزیہ قبول کر لیا فَلَهُمَّا لِلْمُسْلِمِينَا تو ان کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں وَعَلَيْهِمَّا عَلَى الْمُسْلِمِينَا اور ان پر بھی وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مسلمانوں پر ہیں یعنی جیسے مسلمانوں کا جان اور مال محفوظ ہے ان کا بھی جان اور مال محفوظ ہے لِقَوْلِ عَلِيِّنْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی وجہ سے اِنَّمَا بَزَلُوْلْجِزِيَةَ کہ انہوں نے جزیہ قبول کیا ہے لِيَقُونَ دِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا تاکہ ان کے خون ہمارے خونوں کی طرح ہو جائیں وَأَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا اور ان کے مال ہمارے مالوں کی طرح ہو جائیں بعض قبیلوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ انہوں نے جزیہ قبول کیا ہے تاکہ ان کے خون بھی ہمارے خونوں کی طرح ہو جائیں یعنی جیسے ہمارے خون معصوم اور محفوظ ہیں ان کے بھی خون محفوظ ہو جائیں اور جیسے ہمارے مال محفوظ ہیں اسی طرح ان کے مال بھی محفوظ ہو جائیں اس لئے انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا ہے پھر دیکھ لیجئے لقول علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا انما بظل الجزیہ تا کہ ان مشرقین نے جزیہ قبول کیا ہے لیکون دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا تاکہ ان کے خون بھی ہمارے خونوں کی طرح ہو جائیں اور ان کے مال بھی ہمارے مالوں کی طرح ہو جائیں یعنی محفوظ ہو جائیں والمراد بالبظل القبول اوپر متن میں جو آیا تھا فَإِنْ بَزَلُوْا میں نے بتایا تھا اس کا کیا معنی ہے قبول کرنا وہی بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں والمراد بالبظل القبول اور بزل سے مراد جو ہے قبول کرنا ہے ویسے میں نے بتلایا بزل کا کیا معنی ہے خرج کرنا خرج کرنا اور ادا کرنا اور مراد کیا ہے قبول کرنا کیونکہ کیونکہ قبول کرنا ہی سبب ہے خرج کرنے کا تو یہاں مسبب بول کر سبب کا ارادہ کیا گیا ہے کیونکہ قبول کریں گے تو پھر عدا بھی کریں گے تو قبول کرنا ہے سبب اور خرچ کرنا اور عدا کرنا یہ ہے مسبب تو مسبب بول کر سبب کا ارادہ کیا گیا ہے بات سمجھ میں آگئی تو قبول کریں گے پھر ہی عدا بھی کریں گے یعنی خرچ بھی کریں گے تو مسبب بول کر کیا مراد ہے سبب مراد ہے تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالْبَزْلِ الْقَبُولُ تو بزل سے مراد قبول کرنا ہے وَقَذَا الْمُرَادُ بِالْإِعْطَاءِ الْمَذْكُورِ فِيهِ فِي الْقُرْآنِ اور اسی طرح وہ اعتا جو قرآن کے اندر جزیہ کے بارے میں مذکور ہے اس سے بھی یہی مراد ہے قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں حَتَّى يُعْطُ الْجِزِيَةَ یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں یہاں بھی کیا معنی ہے یہاں تک کہ وہ جزیہ قبول کر لیں توجہ ہے تو یہ معنی ہے وَقَذَا الْمُرَادُ بِالْإِعْطَاءِ الْمَذْكُورِ اور یہی مراد ہے اس اعتا سے بھی جو مذکور ہے فِي ہی اس جزیہ کے بارے میں فِي الْقُرْآنِ قُرْآنِ کے اندر وَاللَّهُ عَلَمْ اورَاللَّهُ خُوف جاننے والے ہیں ہم نے تو یہ معنی بیان کر دیا کہ قرآن کے اندر بھی اعتا سے مراد قبول کرنا ہے باقی حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں ہمیں یہی معنی اس سے سمجھ میں آیا بھئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مطن کے اندر آیا تھا فَإِنْ بَزَلُوهَا اگر انہوں نے جزیہ خرچ کیا صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے اگر انہوں نے جزیہ قبول کر لیا اور قرآن کے اندر بھی آیا ہے حَتَّى يُعْطُ الْجِزِيَةَ یہاں تک کہ یہ جزیہ دے دیں اور صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کے اندر بھی اعتا سے مراد قبول کرنا ہے اس کی وجہ کیا ہے بھئی وجہ یہ ہے کہ جب یہ جزیہ قبول کر لیں گے تو اس جنگ ختم ہو جائے گی تو جنگ اور اگر بزل کا اپنا معنی کریں تو اس کا مطلب ہے جب تک وہ جزیہ دیں گے نہیں اس وقت تک جنگ ختم نہیں حَتَّى يُعْطُ الْجِزِيَةَ یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں تو اس میں بھی دینے کا ذکر ہے حالانکہ جزیہ جب قبول کر لیا تو اسی وقت ادا کرنا ضروری نہیں ہے اس میں باقاعدہ وقت مقرر کیا جائے گا بھئی کہ سال کے اندر فلا مہینے کے اندر تم ہمیں اتنا جزیہ ادا کیا کرو گے تو اگر بزل کا اور اعتا کا اپنا معنی کریں تو مطلب یہ ہے کہ جب تک جزیہ دیا نہیں تب تک جنگ بھی ختم نہیں اور اگر ان کا معنی قبول کرنے کے کر لیں تو مطلب یہ ہے جیسے ہی انہوں نے جزیہ قبول کر لیا تو اب ان سے جنگ نہیں کی جا سکتی بات سمجھ میں آگئے بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ هو علم بحقیقت الکلام